آرٹیکل تریسٹ ایکی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کے سپریم کورٹ نے نئے لاجر بینچ کی کاؤز لسٹ جاری کر دی جاسس منیب اختر کی جگہ جاسس نئی مختر افغان بینچ میں شامل چیف جاسس کی تبراہی میں پانس ٹھنگلی لاجر بینچ ساڑھے گیارہ بجے سماعت کرے گا جاسس امین الدین جاسس جمال مندو خیل اور جاسس مزر عالمیاں خیل بینچ کا حصہ ہیں آرٹیکل تریسٹ ایکی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کے سپریم کورٹ کی جانب سے نئے لاجر بینچ کی کاؤز لسٹ جاری کر دی گئی ہے جاسس منیب اختر کی جگہ جاسس نئی مختر افغان بینچ میں شامل کیے گئے ہیں چیف جاسس کی تبراہی میں پانس ٹھنگلی لاجر بینچ ساڑھے گیارہ بجے سماعت کرے گا جاسس امین الدین جاسس جمال مندو خیل اور جاسس مزر عالمیاں خیل اس بینچ کا حصہ ہیں کاؤز لسٹ جاری کر دی گئی ہے نئے لاجر بینچ ہے جاسس منیب اختر کی جگہ جاسس نئی مختر افغان بینچ میں شامل کیے گئے ہیں آرٹیکل تریسٹ ایکی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کا یہ کیس ہے سپریم کورٹ کی جانب سے نئے لاجر بینچ کی کاؤز لسٹ جاری کر دی گئی ہے اسی پر بات کرتے ہیں امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہے امانت بتائیے گا تفصیلات جی سپریم کورٹ میں آرٹیکل تریسٹ اے کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کیس کی سماعت آج ہونی ہے سپریم کورٹ نے نئے بینچ کی قادل اس بھی جاری کر دی ہے جیسے منیب اختر کے جگہ جاسس نئی مختر افغان کو پانچ رکنی لاجر بینچ کا حصہ بنا دیا گیا ہے چیف جیسر پاکستان کی سربراہی میں پانچ رکنی لاجر بینچ ہے جو کہ ساڑھے گیارہ بجے اس آہم مقدمے کی سماعت کرے گا اس سے قبل جیسر منیب اختر نے گزشتہ روز ایک خط لکھا تھا اور خط میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بینچ میں شریک نہیں ہو سکتے تہم ان کی عدم شرکت کو ان کا انکار نہ سمجھا جائے لیکن آج سوب ذرائع کے مطابق پرکٹس پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کی ہوا جس میں پہلے اجلاس میں حتمی طور پر فیصلہ نہیں ہوا تہم بعد میں جیسر نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسر نئی مختر افغان کو اس بینچ میں شامل کیا جائے چیف جیسر اور جیسر امین الدین خان پر مشتمل جیسر کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے تہم ذرائع کے مطابق چیف جیسر نے جیسر منصور علی شاہ کے نام کی بھی تجوید دی تھی تہم جیسر منصور علی شاہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے جیسر کمیٹی کے اجلاس میں اس کے بعد جیسر نئی مختر افغان کو اب پانچ رکھنی لاجر بینچ کا حصہ بنایا گیا ہے جیسر جمال خان مندو خیل جیسر مزار علمیہ خیل اور جیسر امین الدین خان بھی اس پانچ رکھنی لاجر بینچ کا حصہ ہیں گزشتہ روز جیسر منیب اختر کی ادم شرکت پر کیس کی سماعت نہیں ہو سکی تھی تو اب جو ہے نیا پانچ رکھنی لاجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے جو کہ آپ سے کچھ دیر بعد یعنی ساڑھے گیارہ بجے اس اہم مقدمے کی سماعت کرے گا ساڑھے گیارہ بجے ہم مقدمے کی سماعت ہوگی بہت شکریہ آپ کا مانت